آگے ایک اور اہم خبر ہے کل سے یہ سوشل میڈیا کی زینت بنی اور اس کے بعد خبر آئی خبر آنے کے بعد اب ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اقلیتی کمیشن میں قادیانی رکنیت پر ہنگامہ اور اس میں حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے اور خاص طور پر سب سے پہلے یہ مسلم لیگ کاف جو کہ حکومت کی تحادی جماعت ہے چودری شجاعت حسین صاحب میدان میں آئے چودری پرویز الہی صاحب آئے اور انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا خطرناک ہوگا یہ حساس مسئلہ ہے کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آئین پاکستان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے چکا ہے سیونٹی فور میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ دیا تھا اور اس میں پاقاعدہ پوری ایک بحث ہوئی تھی ڈیبیٹ ہوئی تھی اور جو قادیانیوں کے اس وقت کے سربراہ تھے وہ ان کو مدو کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے سیشن میں جوائنٹ سیشن تھا خصوصی جلاس کا درجہ دیا گیا تھا اس کو اس میں کئی دنوں تک بحث ہوئی تھی اور سوال و جواب ہوئے اور اس کے بعد پھر پان اس وقت اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ قادیانی مذہب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے چوئی صاحب یہ پہلے ڈاکٹر کہہ رہا ہوں نور حلق قادری صاحب ہیں وفاقی وزیر مذہب ایمور ان کو سن لیں کہ وہ آئے اور انہوں نے وضاحت کی ایک خبر زور و شور پہ ہے اور وہ ایک ایک قائدیانی ممبر کو قلیتی کمیشن کا رکن نمزد کیا گیا ہے اس طرح کی کوئی خبر میں کوئی صداقت نہیں یہ فیصلہ کیبنٹ نے کرنا ہے اور کیبنٹ انشاءاللہ تعالی وہ فیصلہ کری گی جو ختم نبوت کی تحفظ کی یقین دہانی جس فیصلے سے ہو یہ ہے چوئی صاحب ڈاکٹر کہہ رہا ہوں نور حلق قادری صاحب وزیر مذہب ایمور ہیں انہوں نے یہ وضاحت دی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اب اگر ان کا شناختی کارڈ پر قادیانی لکھ دیئے یا جو بھی لکھوانا چاہتے ہیں لکھ دیئے اور ان کو کمیشن میں بٹھائیں یا نہ بٹھائیں میرا نہیں خیال کہ وہی کوئی یہ کوئی ایشو ہے صرف ایشو یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے رستے تھے ہٹا ہوا ہے اس کا اسلام سے اور مسلمانے سے کوئی تعلق ایشو یہ ہے جو صاحب کہ میں نے بھی بات کی کیونکہ مختلف اپنے لوگوں سے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ قابینہ میں آیا تھا یا نہیں تو مختلف دو سورسز سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ پچھلی کیابنٹ میں نہیں تھا اس سے پہلے جو قابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ معاملہ آیا تھا اس میں تھا کہ ایک اقلیتی کمیشن بنایا جا رہا ہے اور اس میں اقلیتوں کی نمائندگی ہوگی اور اقلیتوں کی نمائندگی ہوگی اگر سکھ ہیں عیسائی ہیں تو اس میں قادیانی کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی اقلیت ہیں تو یہ جب قابینہ میں ایشو آیا تو اس میں پھر کچھ وزراء نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے اصولی بات انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو اہم ترین معاملات ہیں اس پہ جو ایجنڈا ہے وہ دو دن پہلے کم از کم دیا جانا چاہیے وزراء کو اور یہ دو گھنٹے پہلے کوئی چیز اگر ایجنڈے میں شامل کی جاتی ہے تو اس پہ وزراء اپنا انپوٹ نہیں دے سکتے سوچ بچار کرنے کے بعد ہی ظاہر رائے دی جاتی ہے تو یہ دو سے تین وزراء کا یہ خیال تھا اور پھر پی ٹی آئی کے بھی ایک دو وزیر تھے جنہوں نے اس پہ یہی تحفظات کا اظہار کیا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس پہ کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اچھا کام کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں لہٰذا اب یہ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں آتا ہے یا نہیں آتا اس وقت یہ ڈیفر کر دیا گیا تھا صرف معاملہ جہاں تک درست ہے ابھی تک کابینہ نے کسی قسم کی کوئی نامنظوری دی اور نہ ہی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ ہوا کیونکہ وزراء نے کہا تھا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دے اور خاص طور پر مسلم لیگ کاف اور اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بھی بات کرنی ہے پارٹی کے اندر بھی فیصلہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد واپس آکے ہم آپ کو کوئی انفٹ دے سکتے ہیں کیونکہ ہم سابر شاکر صاحب ان کا پرابلم یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمانوں کا حصہ ہے یہہودی یہ نہیں کہتے فارسی یہ نہیں کہتے سکھ بھی یہ نہیں کہتے فلاں بھی یہ کہتا یہ اپنے آپ کو نہ اقلیت مانتے ہیں نہ اپنے آپ کو نون مسلم ماننے کو تیار ہے ان کا ذرا معاملہ بڑا اور یہ پوری دنیا میں ان کے لوگ جو ہے نا مختلف قسم کے غلط ہاتھوں میں کھیر رہے ہیں کبھی جب موزی اسرائیل جاتا ہے تو وہ نیتنی یوہاو کے ساتھ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں یہ بھی پہنچے ہوئے تھے میں اب ان کو جیزا اپنے شہری ہیں پاکستان کے اپنے جو حقوق ہیں ان کو دینے چاہیے اس سے علاوہ جو اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا اور خاتم نبی جین کی وہ فائنالیٹی اور پرافیٹ ہوت پر یقین نہیں رکھتا اس سے اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جو اس غلط پہلاتا ہے میں سمجھتا ہوں ایک بات میں بڑی واضح کر دوں کہ جو حقوق آئین پاکستان نے دیئے ہوئے ہیں ان کا بالکل دیے جانے چاہیے اور تمام شہریوں کے عزت جان مال آبرو کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے جو ان کو سیاسی حقوق حاصل ہیں جو مذہبی حقوق حاصل ہیں وہ ہونے چاہیے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تسلیم کریں اور جو ایک اور وہ نہیں کرتے ایک اور بات بھی بتا دوں میری بھی ان سے بہت مننگ فل اور پھر یہ وہاں قادیان میں جا کے ہندو ہندو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یعنی وہ میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا کوئی میرا خیال ہے ہمیں نہیں ضرورت آپ نے بات ٹھیک کیا دی ہے کہ وہ اپنے شہری کے جو حقوق ہیں وہ ہر ایک کو حاصل ہونا چاہیے اور تحفظ ہونا چاہیے کوئی مارا ماری کا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں اس میں چوہ صاحب پچھلے دنوں ایک بڑی میننگفل گفتگو ایک قادیانی ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہو رہی تھی قادیانی مذہب ہے ان کا اور تو میں نے ان کو یہی کہا تھا میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی نا چوہ صاحب پارلیمنٹ میں بھٹو ظلفکار علی بھٹو صاحب وزیراعظم تھے جی جی تو آپ نے بھی ظاہر ہے آپ تو اس وقت بالکل نوجوان ہوں گے تو جب یہ بحث کئی دن چلتی رہی تو آخر میں آکے جو قادیانیوں کے سربراہ تھے اس وقت بحث کر رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ مرزا ناصر احمد ہاں مرزا ناصر تھے جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان نہیں لاتے یا ان کو خدا نہ خواستہ نبی اور مسیح مہود نہیں مانتے تو ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ آکے مرزا ناصر صاحب جو ہیں وہ پھنس گئے اب انہوں نے ظاہر ہے ان کا عقیدہ تو یہی ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان نہیں لاتا وہ اس کو وہ مسلمانی نہیں مانتے تو جب یہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب بالکل اگر مسلمان آپ نے کہلانا ہے ہمارے عقیدہ کے مطابق یعنی کہ مرزائیت کے مطابق تو پھر آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان لانا ہوگا تو جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد پارلیمنٹ کا جو ابحام تھا وہ دور ہوا تو میں نے ان سے بھی کہا جن سے میری بحث ہو رہی تھی کہ آپ نے ہمیں پہلے یعنی جو پہلے سے دین اسلام موجود ہے آپ نے کہا کہ آپ میں ذرا وہ تھوڑا سا اس کو جی اجازد میں ذرا وہ بات کو پوری کر دو جی ان کو کہا کہ جو آپ کے مرزا صاحب کو یا آپ کے عقیدے کو نہیں مانتا اس کو اس مسلمان کو آپ کیا سمجھتے ہو نہیں کہ میں اس کو دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں تو انہوں کا اسی اسی اصول پر جو باقی مسلمان ہیں وہ اگر آپ کو دار اسلام سے خارج سمجھیں تو پھر آپ کا کیا نکتہ نظر ہے انہوں نے کہا وہ ہمیں سمجھیں تو اسی پر فیصلہ ہو گیا کہ جو قادیانی ہے وہ اسلام کے دار اسے خارج ہے اب مرزا ناصر کے بیان کی روچنی میں یہ ہوا تھا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کوئی ذاتی بات آئی نہیں نہیں یہ ریکارڈ بھی ہے کتاب بھی شائع ہو چکی ہے قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے اور اس کے بعد مزیدار گفتگو تھی اس کے بعد ہوا یہ کہ جو سوال جواب ہو رہے تھے اس میں پھر چلیں جی ایک بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد آپ نے تو بات ہوگی